ہمارے منشور کراچی کے ٹیگ لائن ہی یہی ہے کہ کراچی ترقی کرے گا تو پاکستان آگے بڑھے گا ہمارے منشور کا پہلا نکتہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی انشاءاللہ جبائے گی تو ہم اپنی قطعی کو بھی پورا کروائیں گے صوبائی اسمبلی میں کم اس کم سترہ سیٹیں بڑھ جائیں گے قومی اسمبلی میں کم اس کم دو سیٹیں بڑھ جائیں گے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کالی نوجوان بنو قابل یہ ہمارا پروجیکٹ ہے پورا انشاءاللہ تعالی ہم انتدار میں آئیں گے اور اس کے نتیجے میں جو سرکاری اسکول ہے ان اسکولوں کو موڈل اسکول بنائیں گے اور سٹیٹ آف دی آرٹ آئیٹی یونیورسٹی کا قیام اور شہر میں نئی جامعات بننی چاہیے ہم آئیٹی ایجوکیشن کو ہر لیول پر فری کریں گے اسکل ڈیولپنٹ کے دارے بنائیں گے کنر کی ضرورت ہے نوجوانوں کے لیے انٹرپنیورشپ پروگرام کا آغاز کریں گے جس میں وہ مختلف رسم کے سٹارٹ آف سے شروع کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ تمام ڈگری کالیجز میں پی سی ایس پروگرام شروع کریں گے اور کراچی کے نوجوانوں کو سرکاری ملازمتوں میں حصہ یقینی بنایا جائے گا شہر میں اسپورٹس کو فروض دیا جائے گا ہر ڈاؤن کے لیول پر اسپورٹس کمپلیکس بنایا جائیں گے گیس کے بوران کے حل کے لیے ہم نے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ جب آئین میں ایک پرویجن موجود ہے کہ جس صوبے سے گیس نکلتی ہے اس کو ترجیح میں رکھا جائے گا تو پھر اس پر عمل درامت یہ حکومت نے کیوں نہیں کرتی آئین کی اس آرٹیکل پر عمل درامت کروائیں گے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کریں گے سنتوں اور رہائچی علاقوں کے لیے ٹیریف میں کمی کی جائے گی نشان زد زخائج سے پیداوار کو یقینی بنانا ایلین جی کی خریداری میں جو کیک پیکس اور کرچن ہے اس کو ختم کیا جائے گا اور ورچول پائپ لائم کو یقینی بنایا جائے گا ہم انشاءاللہ تعالی یہ کے فور مکمل 650 پلی ایک گیلن جل مکمل کریں گے ہم اس سمندر کے پانی کو میٹھا کر سکتے ہیں مہنگا ضرور ہے بجلی کی جو سلسل فراہمی اس کو یقینی بنائیں گے کورٹ میں جا کر یہ جو 20 سال کا انہوں نے دسٹیبیشن کا لائسنس دیا ہے اس لائسنس کو انشاءاللہ کینسل کروائیں گے سب سے زیادہ مہنگی بجلی کے الیکٹرک بنا رہا ہے دسٹیبیشن اور ٹرانسپیشن کے لیے ایک سے زائد کمپنیوں میں مقابلہ کروایا جائے گا اور پھر اس کے بعد مختلف کمپنیوں کو لائسنس دیے جائیں گے یہ منوپولی ہم توڑیں گے ہیلت کا بجٹ ہے اس کو دو عصوں میں تقسیم کریں گے ایک طرف ہم ان اداروں کی حالت بہتر بنانے کے لیے کرپشن ختم کر کے ہیلت کا بجٹ ہیلت پہ لگائیں گے ہم کراچی کے لوگوں کے لیے ہیلت کارٹ اشیو کریں گے اور دائرے جب ہم سندھ حکومت میں ہوں گے تو پورے سندھ کے لیے کریں گے یہ نہیں کریں گے کہ پورے انفرسٹرکچر کو تباہ کر کے صرف انشورنس کمپنیوں کو فائدہ پہنچائے جائے ہیلکارٹ بھی دیں گے اور ایکزسٹنگ فیسلیٹی کو بہتر بنائیں گے اور ہر لیبل پر صحت کے مراکز قائم کریں گے ٹاؤنز کی سطح پر مدر اینڈ چائلڈ کیر سینٹرز کا قیام عمل میں لائے جائے گا اسٹریٹ کرائنز کے خاتمے کے لیے کراچی کو سیف سٹی بنایا جائے گا پولیس کو ریفارمز کی ضرورت ہے ایک طرف پولیس والوں کی تنخواہوں میں اضافہ اور دوسری طرف اس بات کو یقینی بنایا جائے گا پولیس کی بھرتی ہو اور کراچی کے جو پرمنٹ ریزیڈنٹ ہیں چاہے وہ کوئی زبان بولتے ہو کسی نسل سے تعلق رکھتے ہو ان کو ستر سے ہسی فیصد پولیس کے جوانوں میں اور پولیس کے افسران میں تہینات کرنے میں ترجیح دی جائے گا ہم ان موجودہ بی آرٹیز کو لائٹ ریل سسٹم میں کنورٹ کریں گے ایلیویٹڈ اور انڈرگراؤنڈ سسٹم ہوگا جو پانچ سال میں پانچ سے چھ ہزار بسوں کے ساتھ انٹرکنیکٹڈ ہوگا اور ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشید میں بھی بسے لے کر آئیں گے کراچی محولیاتی تبدیلیوں کی زد میں ہے اس لیے بڑے بیمانے پر گرین اسپیسز میں اضافہ کیا جائے گا پوٹینیکل گارڈنز بنائے جائیں گے اور ائر کالٹی جو ریگولیشن ہے وہ ترتیب دے کر ائر کالٹی انڈیکس کو سو سے نیچے لائے جائے گا کراچی کو اس کا ڈیو مالیاتی شیئر ملے این ایف سی اوارڈ ہوتا ہے بی ایف سی اوارڈ نہیں ہوتا خواتین کو بایختیار بنانے کے لیے ہمارا پورا آلیدہ سے ایک چارٹر موجود ہے لیکن مختصرا ویمن ایمپاورمنٹ پروگرام ہم شروع کریں گے اور آن لائن پورسز بھی کرائیں گے اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر بھی بنائیں گے وکیشنل ٹریننگ بھی ہوگی محفوظ اور باعزت ٹرانسپورٹ کو یقینی بنایا جائے گا اور اسی طرح جو ورکنگ ویمن ہیں ان کے تحفظ کا ہیرسپنٹ کا ایشو ہے کہاں جا کر وہ حقیب کریں ہم اس کے لیے محلوں کی سطح پر اور ہر لیول کے اوپر ایسا پنچائیتی باعزت نظام بنائیں گے جس میں کوئی بھی خاتون آ کر اپنی شکایت درج کر سکتی ہے اور اسے عدالتوں کے چکر نہ لگانے پڑے گا خواتین بھی اس میں شامل ہوں گی موسیقی